بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سلوہ السلام علیکم ٹوڈے ایز لیکچہ نمبر سیون چپٹر نمبر ٹین فور کلاس ٹین آج کا ٹاپک جو ہے وہ ہے بائیولوجیکل کانسکنس اپ سموکنگ انہی سموکنگ کے انسانی جسم پر کیا نیگٹو ایفیکٹ سے اس کے اثرات کیا ہے اور انسان کے بوڑی کو کیا نمسان دیتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ سموکنگ جو ہے انتہائی فضول قسم کی عادت ہے اور انسان کو بہت زیادہ نمسان بھی دیتا ہے کیونکہ اس کے وجہ سے انسان کی بوڑی میں کینسر کا مسئلہ ہو سکتا ہے اور کینسر انتہائی فیٹل ڈیجیز ہے انسان کو موت کا شکار کر سکتی ہے اچھا دیکھے سموکنگ کی وجہ سے انسان کے بوڑی میں مختلف قسم کے بیماریاں ہو سکتے ہیں بن سکتے ہیں اور یہ بیماری جو ہے بہت زیادہ اندہائی فیٹل ہوتی ہے خطرناک ہوتی ہے انسان کو موت کا شکار کر سکتی ہے یہ کونسے ڈیجیز ہو سکتے ہیں اس میں سے بڑا مسئل جو ہے لنگ کینسر ہے کیڈنی کینسر ہے اورل کیوٹی اورل کیوٹ مینز موت یعنی موت کا جو پاتھ ہے اس میں بھی کینسر کا مسئلہ ہو سکتا ہے لیرنگس کیا جیس ہے انسان کے گلے میں جہاں پر آواز پیدا ہوتی ہے اس کو لیرنگس کہا جاتا ہے اس آرگن کو اس میں کینسر بن سکتا ہے فیمل میں بریسٹ کینسر ہو سکتا ہے بلیڈر میز جہاں پر انسان کی بوڈی میں چوٹا پیشاب سٹور کیا جاتا ہے یورینری بلیڈر اس میں کینسر کا مسئلہ ہو سکتا ہے ازوفیگس انسان کے مو سے سٹمک کو ایک پائپ چلا گیا ہے مسکولر سٹرکچر ہے اس کو ازوفیگس کہا جاتا ہے اس میں کینسر ہو سکتا ہے پینکریاس ایک ڈائیجیسٹو گلینڈ ہے اس میں ڈائیجیشن کا پروسس میں اس کا انتہائی اہم رول ہے اس میں کینسر کا مسئلہ ہو سکتا ہے اور سٹمک میدے میں کینسر کا خاطر ہو سکتا ہے تو یہ آپ نے دیکھی کہ کتنے خطرناک قسم کے ڈیزیز انسان کی بوڈی میں سے لگ سکتے ہیں تو اس لیے سموکنگ اتہائی بہت زیادہ نقصان دے ہوتا ہے انسان کی بوڈی کے لیے اب کوششن آرائز ہوتا ہے کہ یہ کینسر کیوں لگتا ہے انسان کو ان سارے بوڈی پارٹس میں کیونکہ اسی سیگرٹ سموک میں مختلف قسم کے کیمیکلز ہوتے ہیں اور یہ کیمیکلز جو ہے اب یہ آپ پڑھیں گے کہ اس میں کون کون سے کیمیکلز ہے اور ہر ایک کا کیمیکل کمپوزیشن کیا اور ہر ایک کے نیگٹو ایفیکٹس کیا ہے کیمیکلز ان ٹوبیکو سموک ٹوبیکو سموک کنٹینز اور فور تاوزن ڈیفرنٹ کیمیکلز بٹ آوٹ آف وچھ سکسٹی نائن آر کارسینوجینک جو ٹوبیکو سموک ہوتا ہے اس میں تقریبا چار ہزار ڈیفرنٹ ٹائپ آب کیمیکلز ہے جس میں انتر قسم کے کیمیکل جو ہے یا سکسٹی نائن کیمیکل کارسینوجینک ہے انسان کو کینسر لگاتا ہے یہ کیمیکل سکسٹی نائن قسم کے کیمیکل انسان کو کینسر لگا سکتے ہیں سم کیمیکلز اندیر ایفکٹ سارگون بیلو نمبر فرسٹ جو سکرٹ میں کیمیکل ہوتے یا ٹوبیکو سموک میں اس میں سب سے خطرنا کیمیکل جو ہے ٹار ہے ٹار کیا چیز ہے ٹار جو ہے کلر میں بلیک ہوتا ہے اور یہ سکرٹ سموک میں پائے جاتا ہے اور یہ مختلف قسم کی کارسینوجینک کمپاؤنٹ سے بنتا ہے ٹار جب سولیڈ فار میں ہو تو انسان کے ٹیتھ اور فنگرز کو جو ہے اس کے اوپر سپوٹس بناتا ہے بلیک قسم کے داغ بنتے ہیں انسان کے ٹیتھ اور فنگرز کے اوپر انسان کے لنگ ٹیشو پیپڑوں کے ٹیشو کو نقصان پہنچاتا ہے انسان کے رسپیریٹی سسٹم میں مختلف قسم کے بلغم کو پیدا کرتا ہے بلغم جب زیادہ ہو جائے تو یہ دنس ہوتا ہے اور بہت زیادہ ویسکس ہو جاتا ہے پیرے سے فلیم کہا جاتا ہے اور فلیم جو ہے انسان کے رسپیریٹری جتنے بھی رسپیریٹی کمل ہے اس میں ڈیسٹرپ میٹس جو ہے لاسکتا ہے نیکوٹین کیا ہے نیکوٹین انکریز ہارٹ ری انسان کے بلڈ پریشر یا ہارٹ ریٹ کو انکریز کرتا ہے انسان کے بلڈ ویسل کو کنسٹرکٹ اس کے ڈیامیٹر کو کم کر دیتا ہے پھر اکسیجن ٹرنسپورٹیشن یا بلڈ ٹرنسپورٹیشن میں مسئلہ ہوتا ہے انسان کے مسئلہ کو انسان پہنچاتا ہے انسان کے جسم میں جو ہے انڈوکرین گرینٹس ہوتے ہیں جسے ڈیفرنٹ ٹیپ اپ ہارمون ریلیس ہوتا ہے یہ ہارمون انسان کے ڈیفرنٹ ٹیپ اپ لائف ایکٹیویٹی کو کنٹرول کرتے ہیں انسان کی بلڈ میں ڈیفرنٹ ٹیپ اپ فنکشن کو کری آگٹ کرتے ہیں اسی ہارمون سسٹم کو جو ہے ڈیسٹرپ کرتا ہے اور میٹابولیزم میٹابولزمین انسان کے بوڈی میں جو ڈائیجیشن اور ڈائیجیشن کا جو پروسس ہے اور پھر ڈائیجیشن کا دورہ جو انرجی ریلیس ہوتی ہے اسی انرجی کو جو ہے انسان کے بوڈی میں ڈیفرنٹ ٹائپ آف لیبیٹیویٹی کیلئے استعمال کیا جاتا ہے میٹابولزم کے دو ٹائپ سے کیٹابولزم انابولزم یعنی انسان کے میٹابولزم پروسس کو ڈسٹرب کرتا ہے انیکوٹین انسان کے بوڈی میں سپیشل ڈائپ آف سل ہے اس پلٹیویٹیویٹ جیسے کہا جاتا ہے اور انسان کے وانڈ ہیلنگ میں جو ہے یا بلٹ کھلوٹنگ میں جو ہے بہت زیادہ مادت دیتے ہیں یہ سٹک ہو جاتے ہیں پلٹیویٹس کس کے وجہ سے نیکوٹین کے وجہ سے اور پھر جب یہ سٹک ہو جائے بلٹ ویسلز میں پھر اس کے وجہ سے کارونری ڈیزیز پیدا ہو سکتے ہیں انسان کے دل میں وینز ہوتے ہیں یا رگے ہوتی ہے یا بلڈ فیسلز ہوتے ہیں اس میں بلوکی جاتا ہے پھر اس کے وجہ سے کارونری ڈیسارڈر پیدا ہوتے ہیں نیکوٹین کی وجہ سے کارمن مانو اکسائیڈ کارمن مانو اکسائیڈ کمبائنز ویت آر بی سی ایڈ پرمنٹ اکسیجن ٹرانسپورٹ کارمن اکسائیڈ ایک ایسا گیس ہوتا ہے جو کیونکہ سگریٹ کے جلانے کے بعد ڈائرک ریلیس ہوتا ہے اور یہ آر بی سی کے ساتھ ملتا ہے ریڈ بلڈ سیل کے ساتھ اور اکسیجن کو یہ ٹرانسپورٹ کو متاثر کرتا ہے اکسیجن جو ہے انسان کے بودی میں اچھی طریقے سے ٹرانسپورٹ نہیں ہوتا کارمن مانو اکسائیڈ سٹیز ویت ٹاکسک کیمیکلز ان سموک ویچ کاز انفلمیشن ایم پیر لنگ فنکشن ان کاز لنگ ڈیزیز کارمن مانو اکسیڈ جو ہے انسان کے بودی میں ایک ایک کھمیکلز ملتا ہے اور پھر اس کے وجہ سے انسان کی بودی میں اسفیلنگ آتا ہے انفلمیشن آتا ہے لنز کے فنکشن کو ڈیمیج کر دیتا ہے اور انسان کے بودی میں لنگز کے بیماریاں پید ہو ہوتی ہے منزین کے لیے کمیکل ہیں the cigarette smoke which cause blood cancer منزین جو ہے chemical ہوتا ہے جو کہ cigarette smoke میں پائے جاتا ہے اور پھر انسان کے بوڈی میں لیوکیمیا آپ نے نام سنا ہوگا blood cancer جیسے کہا جاتا ہے یہ انسان کے بوڈی میں لگاتا ہے formally hide کیا ہے it causes cancer in respiratory skin and gastrointestinal problems formally hide cigarette smoke میں ہوتا ہے cancer بھی لگاتا ہے respiratory disorder لگاتا ہے skin کے problem create کرتا ہے اور gastrointestinal means gastro means stomach and intestinal means intestine تو gastrointestinal جو ہے word میں میدہ اور انٹرسٹائن دونوں آتے ہیں میدے اور آپ کے انٹرسٹائن میں مسائل پیدا کر سکتے ہیں metals different type of metal جو ہے یہ بھی cigarette smoke میں پائے جاتے ہیں جیسا کہ arsenic ہے nickel ہے cadmium ہے chromium ہے and lead یہ سارے metal انسان کے لئے خطرناک ہو سکتے ہیں اسے بھی انسان کو cancer لگ سکتا ہے last number ہے radioactive compounds radioactive elements جو کہ radiation کو خارج کرتا ہے radio activity کو carry out کرتے ہیں اس قسم کے components elements کو radioactive compound یا elements کہا جاتا ہے radioactive compounds are found in cigarette smoke all of them are carcinogenic radioactive compound بھی cigarette smoke پائے جاتے ہیں جو carcinogenic ہوتے ہیں انسان کی بڑی میں cancer لگا سکتا ہے تو آج کا یہ ٹاپک جو ہے آپ نے پڑھا اس میں آپ نے یہ بھی پڑھا کہ انسان کے انسان کو انسان کی جسم پہ cigarette smoke کی کیا سرات ہے اور smoke کے انسان کے لئے کتنا نقصان دے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو یہ ٹاپک سمجھ آیا ہوگا اور یہ بھی جو ہے آپ سوچے کہ یہ cigarette smoking جو ہے بہت زیادہ انتہائی فضول قسم کیا دے تھے آپ نے بھی اس کے نقصانات پڑھے تو امید ہے کہ آپ practical life میں اسے اپنی آپ کو بھی بچھاؤ گے ساتھ دوسروں کو بھی اسے بچنے کی ترغیب دو گے تو آج کا یہ ٹاپک ختم ہوا انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ملیں گے شکریہ لگے آپ کے ساتھ ہمیں ہمیں